نمسکار دوستوں میں نارند کرنانی کرشنا پلانٹ کے ار میں آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں جس پودے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ستاوری اس پودے کو دوستوں انگلیس میں اسپیرگس کہتے ہیں اور دوستوں یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈور پلانٹ ہے لیکن یہ ایک آؤٹڈور پلانٹ ہے اور دوستوں یہ وائن کی طرح فیلتا ہے اوپر جاتا رہتا ہے اور جیسے ہی چڑھنے کی جگہ ملتی ہے یہ اوپر چڑھتا رہتا ہے نئے پودے کی بات کریں تو دوستوں اس کو بیجو دورہ پروپوگیشن کیا جا سکتا ہے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں میں یہ پودے کے نیچے آپ کو جو پودے دکھا رہوں گئے سارے بیجو دورہ تیار کیوئے ہیں دوستوں اس کے اندر جنوری کے اندر فول وغیر آتے ہیں اور بیج بن کے جھڑ جاتے ہیں اور جب ان دنوں کی باری ساتھ یہ تو نئے نئے پودے دھیر سارے تیار ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی جڑوں کے دوارہ بھی ہم لوگ پودے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستوں اس کی جڑے اب یہ بیجو دورہ تیار ہو کے پودے بالکل تیار ہو گئے ہیں یہ الگ تھلی میں لگنے کے لئے تیار ہے یہاں سے دوستوں میں کچھ پودے لوں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس پرکار ہم اس کو تھلی میں یا گملے میں لگا سکتے ہیں اور کون سی مٹی آپ کو اشکتا ہوگی وہ سارا میں بتاؤں گا آپ کو ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہے یہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں جس پرکار پودے نکال رہا ہوں اس کے اندر جڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گانٹے سی بھی نکل رہی ہے ان گانٹوں کا اپیوگ دوستوں بہت ساری دوائیوں میں ہوتا ہے اور دوستوں اس کی ایمیونٹی بڑھانے کے لئے بھی اس کا اپیوگ ہوتا ہے اور ساری دکھ کمجوری کے لئے بھی اس کو دور کرنے کے لئے بھی اس کو کام میں لیا جاتا ہے دوستوں میں جیسے پودے نکال رہا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ دیر ساری جڑے بھی نکل رہی ہے یہ سیدھے پودے آرام سے تیار ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں مر جائیں گے ابھی جو پودے لے رہا ہوں دوستوں اس کے اندر بہت ہی مکملی ٹائپ سے ہیں بلکل بھی کانٹے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب یہ دوستوں پرانی وائن ہونے لگتی ہے دیرے دیرے تو اس کے اندر کانٹے آ جاتے ہیں دوپ کی بات کریں تو دوستوں سب سے بڑی آئے اس کے لئے سیمی سیڈ ایریا رہتا ہے جس کے اندر ہلکے ہلکی دوپ آتی رہے اور زیادہ ہارٹ دوپ نہیں ہو تو یہ پودہ بہت ہی اچھا چلتا ہے اور ویسے اگر دوپ بھی آ جائے تو ابھی یہ پودہ سین کر لیتا ہے لیکن دوستوں اس کی تھوڑی بہت چمک چلی جائے گی اور پھر اس سے پودے جو بارس آئی تو اس کے اندر لگ گئے تھے لیکن اس کی جڑوں کو اپاس سے کھو دیں گے تو ابھی اس کی جڑوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے دوستوں اب ہم دوستوں ان پودوں کو لگائیں گے کہ کس پرکار کون سی مٹی میں لگایا جاتا ہے مٹی کے لئے دوستوں سب سے پہلے میں نے لیے ہیں بلوئی مٹی اور ورمی کمپوسٹ 80% بلوئی مٹی لی ہے جسے ریورسینٹ کہہ سکتے ہو آپ ہمارے ہاں ریتلی مٹی ہوتی ہے اور 20% دوستوں ورمی کمپوسٹ ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ دوستوں ایکسٹرا کے اندر جسے نیم کھلی ہو یا پنگی شائد ملانا چاہتے ہو تو ملا سکتے ہو میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ملاؤں گا دوستوں یہ ہارڈی پلانٹ ہے اور ویسے بھی اس کو زیادہ ضرورت ہے نہیں اب میں دوستوں دو تین تھیلی کے اندر لگا کے دکھاؤں گا دوستوں یہ کچھ پرانی تھیلی پڑی تھی ہمارے پودے کچھ خراب ہو جاتے ہیں تو وہی تھیلی میں لے کے آئے ہوں اور دوستوں بلکل سینٹر کے اندر دو دو تین تین پودے ہم اس کے اندر ایک تھیلی کے اندر لگائیں گے تاکہ دیکھنے میں سندر بھی لگے اور ہرابرہ لگے دوستوں بہت ہی اچھی پود ہے اور بلکل فریس ہے آپ دیکھ سکتے ہو دو تین اب مکس کر کے بلکل سینٹر میں لگائیں گے تاکہ یہ پوری تھیلی تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گی یہ دیکھ سکتے ہو آپ جڑیں بلکل ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی مولی ہو تو بلکل سینٹر کے اندر آپ کو اس کے اندر لگانا ہے اور مٹی بلکل اچھے سے بڑھنی ہے ہمارے پاس بلویں مٹی ہوتے دو دوستوں اس کے اندر ائر پوکیٹ کی سمبھاؤنا بہت ہی کم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اتنا جلدی پودہ ہی لگ گیا ہے ابھی دوستوں ان پودوں کو لگا کے ہم لوگ بلکل سیڈی ایریا میں رکھیں گے یہ اچھا ہے کہ اس تان پر بھی رکھ سکتے ہو آپ اور دو دن کے بعد میں اس کو ہلکل کی دوپ دکھائیں گے اور پھر سیڈی ایریا میں رکھ دیں گے اور دوستوں ویسے بھی یہ پودو خراب ہونے والی ہے نہیں ہارڈی ہے ساری پود لگانے کے بعد میں دوستوں اس کے اندر اچھا سا پانی دیں گے تاکہ نیچے والے تھیلی کا جو چھید ہے اس کے نیچے سے پانی نکل جائے اس کے بعد میں دوستوں جلدی سے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اب دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو دیر ساری میں نے پود تیار کر لی ہے بلکل اچھی ہے تیار ہو گئی ہے تو یہ تھا دوستوں آج کا میرا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکیو